نمشکر دوستوں لم انترو پائی یوٹیوب چنل میں ایک بار پھر سے آپ کا حصص وقت ہے دوستوں جیسے کہ آپ کے سامنے ایک ترکون بنایا ہوا تربوج دکھائی دے رہا ہے یہ ترکون تربوج آکرشن کا ہے اور اس کے بیٹ میں نے دو بنا کے بھی رکھ رکھ گئے ہیں تاکہ آپ لوگ اگر یہ کینڈل سے بنایا ہو آپ لوگوں کے سمجھ نہ آئے تو آپ یہ سامنے کا حدش میں دیکھ کر ان سب چیزوں کو سمجھ سکے اور ایک میں نے ہلدی سے بنا رکھا ہے یہاں بشٹ میں یہ جو کون ہے کون کا بڑے والا جو ترکون بنایا ہے اس کے پاس اس کے کونے میں ہی چھوٹا یہ تربوج بنایا ہے ترکون بنایا ہے اور یہاں کانچ کے باتر میں میں نے دودھ رکھ رکھا اور ایک کینڈل دودھ کے پاس چلا رکھی ہے اور باقی اس طرح کے رکھ رکھا ہے اور یہ ہے کیسر اب چلی یہ ہے کارے کس لیے ہے اور کیوں کیا جاتا تو میں آپ کو بتاتا یہ کام دے بھی انتر ترکون اکرشن ترکون ہے یہ ویدی میں بلکل لائیو اس لیے کر کے دکھانے جا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی پیار سے سماندید بہت زیادہ سمجھ جائے ہیں تو آپ جانیں جب دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے تو اس طرح کیسے آپ کو ترکون بنانا ہے اور ترکون یہ آپ کو پیار کو پانے کے لیے ہے اس کے اندر آپ دیپک بھی لے سکتے ہیں کینڈل کی بجائیں آپ کھی کے یا تیل کے دیپک جلالیں اس طرح کیسے دیرکون میں رکھ لیں اور اس سے زیادہ میں نے بڑا نہیں بنایا بلکہ یہ تھوڑا بڑا بنتا ہے تو آپ بیچ میں بیٹھنے تک کی جگہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور جو لوگ بیچ میں نہیں بیٹھ سکتے وہاں پاس خالی بچی جگہ میں آپ آسن لگا کر لال یا پیلا بیٹھ سکتے ہیں ویدی کی آگے کی جانکاری دینے سے پہلے میں آپ کو سکھوں گا اگر اب تک آپ نے ہمارا لحمد روپا یوٹیوب چینل سسکرم نہیں کیا ہم آپ کو اور بھی ٹوٹ کے منتر بتا پائیں اس کے اندر کتنی کینڈلز آپ کو یوٹ کرنے یا دیپک یوٹ کرنے تو وہ آپ پر نیر بڑ کرتا ہے کہ آپ بڑا سارا دیپ بنا رہے ہیں چھوٹا بنا رہے ہیں لیکن کچھ اتنا بڑا بنائی کی تاکہ اس کے اندر پیرز گئے اگر آپ کا پتی کوئی بھی جسے آپ ریم کرتے ہیں دھیانی نہیں دیتا پیار کو سمجھیں گا تو اس کاری کو تب کیا جاتا ہے اور ساں تک پتی پتنی کی نجدی کیا بڑھانے کیلئے بھی اس پریوکو کیا جاتا ہے جیسے پتی پتنی کے اگر سمندوں میں مٹھاس نہیں ہے رشتے میں پیار نہیں ہے پتنی یا پتی تائم ہی نہیں دیتے آپ کی قدر ہی نہیں کرتے تو آپ کر سکتے ہیں پیار بڑھانے کا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پریوکو کر کے اپنی من کی حریچہ پورا کر سکتے ہیں تو اوپر سے آپ نے دیکھ لیا ہے اسی لئے تھوڑا سا قریب آ جاتے ہیں ویدی کئی بارے میں چرچہ کرتے ہیں ویدی اس طریقے سے کہ آپ شکروار یا سنگار کے دن اس درکون کو بنائیں راتری کے سمیں اگر آپ اپنے کمرے میں کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ستھان چھو سکتے ہیں اچھا تو اور بھی بڑی ہے اب اسی اپنے گھر کی چھت پہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو دو پیج میں بھی درکون بنانا ہے اور کام دی بھی انتر میں نے لکھ رکھا ہے تو آپ کو کام دی بھی انتر ہے بیج میں میں نے نام لکھ رکھ رکھا ہے تو آپ کو اس نام اس لئے لکھ رکھ رکھا ہے کہ آپ کو اس تری پروش کا نام لکھنا ہے جس کے پرتی آپ کا کرشن بڑھانا جاتے ہیں جس کا پریم پانا جاتے ہیں اور دودھ رکھنا ہے اس دودھ کو آپ کو اس درکون کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے اندر آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا سا کیسر تھوڑا سا مامولی بات در لے کر تھوڑی سی بون دودھ کی انگلی لبا کر لے کر تھوڑا سا کیسر لے کے اپنی ہاتھیرے میں تیلک تیار کر کے تیلک لگا لیں اور تیلک لگا دینے کے بعد آپ اس دودھ کو وہیں چھوڑ دے اور ایک منتر کا آپ کو لگ بگ 108 بار صوبہ شام جاپ کرنا ہے اور اسی انتر کے وقت بھی آپ کو ایک بار جاپ کرنا ہے منتر میں آپ کو بڑھ کے بتا دیتا ہوں منتر یہ جو سکریم پر شوڑا ہے اس منتر کا آپ کو جاپ کریں اور جاپ پورن ہونے کے بعد آوازیں کھڑے ہو جائیں 108 بار جاپ کرنا ہے اور اس کے بعد صوبہ شام دین دین آپ پھر سے اس منتر کا جاپ کرنے پریوگ ایک ہی بار کرنا ہے اور اس پریوگو کرنے کے بعد آپ کو دودھ کو ایک اسی انتر سے اسی انتر سے آپ کو اسی ڈھک دینا ہے اور یہ انتر اوپر رہے ڈھک دینا ہے اور ڈھک دینے کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں جب تک یہ کینڈلز بوچھ نہیں جاتی یا کرنا بتایا دیا سونگار کو کرنا شام کو سات بجے سے لے کر دس بجے کے بیچ آپ اس پریوگو کریں لیکن راتری کے جیسے ہی بارہ بجنے کے بعد یعنی کہ یہ کیا بارہ بجتے ہیں تب آپ آئیں یہاں اس کے پاس آئیں منتر کا جاپ کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں اور آ کر اس دودھ کو آپ کو گرہن کرنا ہے اس دودھ کو آپ کو پی لینا ہے جی ہاں راتری میں ہی اس دودھ کو گرہن کرنا ہے اور پی کر آپ سو جائیں آپ کچھ دیکھیں گے کیا بدلہ آ رہا ہے اور نام والا اور یہ ہے جو ایک آپ نے اور پیپر پر جو ترکون بنایا ہے اسے اس میں سے ایک کو آپ کو ہمیشہ اپنے پرس میں یعنی کہ اپنے پاس رکھنا ہوگا آپ کسی بھی طریقے سے اور ایک کو آپ کو ہمیشہ اپنے بیڑھ کے آسپا جو چار پائیوں اس کے ساتھ آپ بہاندھ کر کہیں بھی چھپا کر رکھنی اسے کر کے دیکھیں آپ کو کبھی بھی پتی پتنی پریم کوئی بھی دھوکہ نہیں دے گا اور پیار آپ کا بڑھتا جائے گا آپ کو سمندھ ہمیشہ گہ رہا تو تو اس پریوک کو آپ ایک بار جرور کریں اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو اپنے پیار بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو یاد دودھ اس کے علاوہ اگر آپ کی جیونے میں انہی کوئی سمجھانے چلتے ہیں تو آپ یہ چیز کو کول میں بڑھ سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر سکرین پہ دے گئے اسے ساتھ میں آپ سے آج چاہتا ہوں دھنیوال